آپ نے جو کارنامہ انجام دیا جسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہم بلکہ ہماری آندہ نسلیں بھی محفوظ ہو گئی اس کارنامہ کی انجام دہی کے دوران جو مختلف حکمرانوں کے آپ نے رویہ دیکھے اس کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ تعاون کس نے کیا اور آپ کو سب سے زیادہ مایوس کس نے کیا میں دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں شروعہ بھٹو صاحب بہت پیٹریٹک تھے بہت ہی پیٹریٹک جب میں نے ان کو ایک خط لکھا کہ جی اب یہ ملک تباہ ہو جائے گا اگر ہم نے کوئی ایکشن نہ لیا انہوں نے مجھے فوری بلایا اور مجھ سے کہا کہ واپس نہ جائیں میں نے سب چھوڑ دیا میری وہاں نوکری سب کچھ میری بیگم کے والدین ہوتے ہیں میری بہت اعلیٰ ذاتی کی نوکری تھی سب چھوڑ تھاڑ کے ہم آگئے آپ بھٹو دور اور زیا اللہ کو آپس میں کیسے اپنے جو آپ جو کارنامہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ان دونوں ادوار کو آپ کیسے موازنہ کرتے ہیں دیکھیں بھٹو صاحب کو بہت بڑی یاتی ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا کسی پروگرام کو شروع کرنے کی جو حمد ہوتی ہے نا انیسٹیپ لینا تھا وہ بہت بڑی بات اس کا سٹارٹ لینا بڑا مشکل تھا سوچو تو صحیح کیا کر رہے ہو بلکل اور کتنا پیسہ لگے گا اور امید ہے کہ نہیں ہے اور دیکھیں میں تو ایک اندون آدمی تھا ینگ سانٹس تھا باہر میں کوئی پروفیسر سلام کی طرح یا دوسرے لوگوں کی طرح مشہور نہیں تھا میں نے تو ایک پروپودل دیا کہ دیکھیں میں اس قابل ہوں کہ اس ملک کو ایٹمی پاور بنا سکتا ہوں یعنی اس وقت جب آپ جب بھٹو صاحب نے یہ آپ کو بلایا تھا تو اس وقت آپ بلکل ینگ تھے ارے صاحب آپ میری ذرا تصفیر دیکھی گئے نا آپ کو دیکھا ہوں عجیزی لگتے ہوں گے پھر اس وقت تو یہ ذرا دیکھیں نا تو غلام شانسہ کوئی ساتھ ہے ہاں جی ہاں جی واہ 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 اور یہ بھی اس کے چودہ سال بعد کی ہے جب میں آئے تھا اس کے بعد جنزیاں ہے نا انہوں نے پورا سپورٹ کیا کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی انہوں نے امریکن پریشر لیا امریکنوں کو ایک لفظ نہیں کہنا دیا پروگرام کے بارے میں اور آپ اگر یہ پوچھیں کہ اس وقت سے لے کے بھٹر صاحب سے لے کے تو آخر وقت تک سب سے کون حپنا حیثہ دے اس کی میں عزت کرتا ہوں جے جے میں آپ سے بلا حیل و حجت کہوں گا کہ غلام انسان صاحب غلام انسان صاحب سے بڑھ کے میں نے کشی کو محب وطن اور آنے اس آدمی نہیں دیکھا ناظرین یہاں میں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا اچھکل آپ کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں دیکھئے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بہت سے لوگ جہاں ان کے وقت گزارنے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں ہمیشہ سے پڑھتا لکھتا رہا ہوں لوگوں کو ہماری نئی جنریشن کو نہ ہی ہماری سقاوت سے واقفیت دی جاتی ہے آپ کسی سے پوچھیں کہ کوئی غالب کا ایک شیر سنا دو یا مومن کا ایک شیر سنا دو یا سودہ کون تھا تو کہیں گے سودہ کیا بادار سے سودہ لیاؤ وہی سودہ یاد ہے یہ کہہ دیتے ہیں سودہ بہت مہنگا ہو گیا سودہ بہت مہنگا ہو گیا تو وہ لیاؤ ہمیں شروع کراتے تھے اس وقت سے لے کے ولی دکھنی سے لے کے تو اللہ میں اقبال تک اردو پڑھاتے تھے اور شائری اور صاحب ان کی سواں نے حیات و سب ڈائٹ صاحب آپ نے کبھی سکول میں تقریر کی تھی نہیں یہ جو یہ ہوتا نہیں آپ کیا کیا کہتے ہیں تقریر بازی ڈیبیٹ ڈیبیٹ ہمارے ہمارے نہیں ہوتے بالکل بھی یہ رواجی نہیں تھا بزمیت اب نہیں تھا ہوتا ہمارے ہم ہوتی تھی بیت بازی آپ اشاریات کرتے تھے اور پھر شام کو بیٹھ کے بیت بازی ہوتی تھی آپ نے خود بھی کبھی شیر لکھا ہے ہا 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 پھر اب آپ کو دکھ ہوگا کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر ستم ضریف مگر کوشیوں میں گزری ہے آہ بیوٹیفل بہت خوبصور بہت خوبصور مکرر ذرا کیا سب گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر ستم ضریف مگر کوشیوں میں گزری ہے کوشیوں میں گزری ہے دکھ سب سائنس پہ آپ کیسے ایک طالب علم تھے ہم نے پہلی مطبع پورے گھر میں ہم ساتھ بہن بھائی تھے ماشا اللہ پہلی مطبع میں واحد بچہ تھا جس نے سائنس لی ہمارے والد جو تھے ہیڈ ماسٹر تھے اور وہ ایٹین نائنٹی ٹو کے ناکپور یونسٹی کے گریجویٹ تھے اور میتھمیٹکس میں اور انگلیزی کے ماہر تھے ہم سب بہن بھائی ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتے تھے فرس سیکنڈ فرس سیکنڈ وغیرہ دکھ سب آپ عزیزی سے کیا محبت ہے کیا وجہ کیا یار تم چاہتے کیا یار تم کیوں ہے دو سائنستانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہو دو سائنستان بنے اب ہمیں پتہ لگا کہ ہمیں دیکھیں جاندوروں کا بھی شوک ہے یعنی ہم انسان اور جاندور میں فرق محسوس کر لیتے ہیں دونوں جی 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 پہشان لیتے ہیں یہ ہماری ایک جیسی جیسی کومنالیٹی ہے دوسری ہے کہ ہمیں شکار کا بھی شوک ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی شوک ہے یہ جو فلودہ ہے نا اس میں جو سیویاں ڈلتی ہیں یہ میں نے ایجاد کی تھی کبھی جہاز کو فونک آپ نے ایجاد کی تھی مار رہا ہے ڈیڈ سیب وہ جو کاغی والا جہائے ہوتا ہے نا جی اس کے پیچھے جو فونک مارتے ہیں وہ بھی میں نے ایجاد کیا جب ہی توڑتا ہے صحیح ہاں جی صحیح اڑتا ہی تو ورنہ بیلنس ہو دے گا یہ اپنی طرح سے کلیسی آنا بنتا ہے یہ تھی بات ڈائنمکس کی دوسروں کیا پتا کہ ڈائنمکس کی ہوتی ہے ہاں جی پتا تو مجھے بھی نہیں ڈائنمکس کی بات ہی ہے ایرو ڈائنمکس کی بات ہی ہے ہاں جی ہاں جی ڈائنمکس پھر پاکستان میں آکے سیدھا لاہور ہی رہا ہے اس نے کیا آپ نے جا کراچی خوکرہ پاڑتا ہے تو کراچی میں ہمارے عزیز وقارب تھے اور کیا کراچی جاتھی کیا خوبچورا شہر تھا کیا پیارے لوگ تھے اب یہ جو حالات ہیں کراچی کے ڈائنم صاحب کیا محسوس کرتے ہیں یہ تو ہے نا وہ تو ایسا شہر بن گیا جہاں ہر زگاہ کے لوگ آ گئے افرت افری پھیل گئی اور پھر وہ آپس میں ایک طرح کہ کہیے کہ حسد اور جد و جہد اقتدار کی تو ڈائنم صاحب یہ جو آج کل کی ٹینکشن ہے بنی ہوئی میرے زیر میں یہ آتا ہے کہ ایٹممم تو آپ نے ہمیں انعیت کر دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ یہ جو چھوٹی چھوٹی ایزاد آتے ہوں کی طرف ہم کیوں نہیں غور کرتے یہ جو آج تک ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں بنا سکے یہ ڈیپینڈ کہتا ہے کہ حکومت تس قدم کی اور آپ کو کیا کام دیتی ہے جب مجھ سے کسی نے کہا کہ جی آپ نے ایٹممم بنا دیا اور آپ کیا کر سکتے ہیں میں نے کہا جی میں سرکاری ملازم ہوں وہ جنرل زیاد ہے تو میں نے کہا اور کیونکہ ذرا مذہب کی باتیں بہت چل نہیں تھی تو میں نے کہا کر اگر صدر مملکت مجھے یہ حکم دیں کہ ایک لاکھ بہت اچھے پلاسٹک کے لوٹے بنا دو حاجیوں کے لئے تو میں لوٹے بنا دوں گا تو آپ نام بھی بنائیں تو بڑے ملتے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے بڑے لوٹے ملتے ہیں مل رہا ہے بلکل تو دار سے میں کہنا یہ چاروں کی جیسے یہ بجلی کا سیاپا میں پڑا ہوا ہے حالی نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ ہے نا کہ اس کے لئے پلاننگ ہوتی ہے اگر آپ فوری پلاننگ کرتے ہو شروع کر دیتے ہیں بنانے شروع کر دیتے ہیں راجہ پروید اشرف مرمت کرائیں پہلے راجہ پروید ہے سب میرے دوست ہیں ملے بھی ہیں مجھ سے لیکن ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا بجلی سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی نے مجھ سے مزائین کہا کہ اگر ان سے یہ پوچھو کہ اے سی ڈی سی کیا ہوتا ہے تو وہی کہیں گے کہ اسسسٹنٹ کمیشنر اور ڈیٹی کمیشنر بجلی کا نہیں کہیں گے اب بجلی کا نہیں کہیں گے تو اس کے ان کی بات ہے تو آپ جب تک ٹیکنیکل لوگوں کو ایسے کام نہیں دیں گے جو ٹیکنیکل ہیں مطلعاً زراد کے کام ایسے آدمیوں کو نہیں دیں گے ماہر زراد ہیں تو آپ اس میں ترقی نہیں کر سکتے سیاست میں حصہ لینے کے بارے میں کبھی سوچا یا کسی نے مشورہ دیا آپ کو مشورہ تو بہت لوگ دیتے ہیں کبھی آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچو کہ کر لینا چاہیے فیصلہ مجھے یہ احساس ہے غلط فہمی نہیں ہے کہ غالباً ملک میں شادی کوئی احساس ہے جس سے اتنی لوگ محبت کرتے ہوں حقیقی جتنی مجھ سے کرتے ہیں ان کے ملی ایمان کا حصہ ہے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اس شخص نے ہمیں سیکیورٹی دی ہمارا سر اٹھا دیا ہمیں اس قابل کیا کہ آج ہمیں کوئی دشمن ہمیں تباہ نہیں کر سکتا اس میں کچھ کوئی شکی نہیں ہونے چاہیے تو غلط فہم پھر آپ نے کبھی نہیں سوچا سیاست جانے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں بہت سے کام کر سکتا ہوں میں مدد کر سکتا ہوں بہت سے کاموں کی لیکن اس کے لیے چاہیے کہ جس طرح اٹم بوم منانے کے لیے بھوٹو صاحب نے اور زیالت میں فری ہینڈ دیا تھا آپ کو فری ہینڈ کی ضرورت ہے اچھا غلط فہم ایک خاص انگل سے آپ کے سوال پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ جو کچھ عرصہ پہلے حکمرانوں نے آپ کے ساتھ کیا حکمرانوں کے ساتھ تو بہت سے حکمرانوں کے ساتھ آپ کے گلے شکوے بجائے سمجھ آتے ہیں کبھی راک صاحب قوم کے ساتھ بھی آپ کے دل میں کوئی شکوہ پیدا ہوئے دیکھئے قوم تھے میں نے کہا نہ آپ سے کہ اس قوم نے جو محبت دی ہے وہ دنیا کی پوری دولت دینے آپ قارون کو خزانہ دے دیں تو کوئی وہ خرید کے وہ محبت اور عزت حاصل نہیں کر ستا جو اللہ تعالی نے مجھے اس قوم کے ذریعے دی ہے اور دلائی ہے